السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدلللہ ورمالعالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمجسلین نبی رحمد وعالی وآلہ 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 يقول اللہ سبحانہو وآلہ قُلَ تُحَاجُونَا فِاللہِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّنَا وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک وآلہ نے اہلِ کتاب یہود و نصارہ جو اپنے زام میں دوبے ہوئے تھے اور دھوکہ کھائے ہوئے تھے انہیں اس بات کا زام تھا اس بات کا دعویٰ تھا اس بات کا وہ گمان رکھتے تھے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ معزز لوگ ہیں اور اسی وجہ سے وہ بہت ساری جرائم بڑی جورت سے کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اللہ تبارک وآلہ کے چونیندہ بندے ہیں اس بھی اللہ تبارک وآلہ کے طرف سے ہمیں کوئی عذاب نہ دو دنیا میں ہوگا اور نہ ہی آخرت میں ہوگا جبکہ دنیا میں بھی انہیں مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کیا گیا اور آخرت میں بھی وہ مختلف اللہ تبارک وآلہ کے یہاں جہنم کے عذاب سے دوچار دوں گئے اہلے کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہی دین تمام امبیعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور تمام امبیعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہی تھا جس پر ہم ہیں یہ دعویٰ ضرور کرتے تھے یہ بات صحیح ہے کہ تمام امبیعالم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم ہی کے دین پر تھے سب کا دین دین توحید تھا اخلاص عبادت تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ دعویٰ جو کیا تھا وہ دعویٰ اس معنی میں غلط تھا کہ وہ خود حضرت ابراہیم خجول اللہ علیہ السلام کے عقیدے پر نہیں تھے ان کی تحرین کے عقیدے پر وہ قائم نہیں تھے بلکہ وہ شرک میں دوبے ہوئے تھے انہوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی انہوں نے عزیر کی عبادت کی اللہ کا بیٹا مانا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ان کی عبادت کی حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے من کا عقیدہ مریم علیہ السلام کے بارے من کا عقیدہ جس طرح سے تھا وہ عقیدہ اللہ حبارت و تعالیٰ کی توہید سے سریع طور پر ڈگرانے والا عقیدہ ہے تو اللہ حبارت و تعالیٰ نے ان اہل کتاب یہود و نصارہ کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی کہ آپ ان سے بات کیجئے اور ان سے کہیے کہ تم ہم سے مجھت کرتے ہو ہم سے جھگڑتے ہو ہم سے بحث اور مناظرہ کرنا چاہتے ہو گفتگو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قل اتحاد جہننا فللہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حجت کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے کا کیا مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقدار ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے تم سے کہیں زیادہ حقدار ہیں کیوں وہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ بنی اسرائیل کا نبی ہے اور بنی اسرائیل وہ خاندان ہے جس سے تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ ایک چھوٹی سی نسل ہے جس سے اکا دکا نبی بھیجے گئے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم نے ہم نے جس دین کو اپنایا ہے اس دین سے پہلے ہم نے بدپرستی نہیں کی ہے تم نے بدپرستی کی ہے تم بدپرست تھے اور اس کے بعد تم نے توبہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد تم ایک نبی کے ماننے والے بنے ہو لیکن ہم نے بدپرستی نہیں کی یہ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے اور اس طرح سے تانہ دیا کرتے تھے اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو نبوت کا خانوادہ ہے وہ ایک طویل خانوادہ ہے ایک لمبا سلسلہ ہے نبوت کا وہ شرف اور وہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہے اس طرح سے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارا دین بہت قرآنہ دین ہے تمہارا دین تو ابھی کا دین ہے ہمارا دین دیکھو کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کی نسل کہاں سے شروع ہوئی ہے جن انبیاء علیہ السلام نے ہمیں دعوت دی اس طرح کے بہت سارے بہت ساری باتیں وہ کہہ کر کے زام رکھتے تھے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے بلد سمجھتے تھے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے کرام کے سامنے بہت زیادہ اونچی اونچی باتیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی سروطار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حق دار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہمارا نبوت کا سلسلہ بغیر تو یہ ساری باتیں وہ کہا کرتے تھے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے بات کریں آپ انہیں جواب دیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زامن کو توڑ دیا گیا ہے یہ اور اس کے بعد دو تین آیتوں میں اس کا اچھی طرح سے جواب دیا گیا ہے انہیں ناجواب کر دیا گیا ہے مسکت جواب اسے کہا جاتا ہے دے کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حاموش کر دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے قل اتو حاجون انا فی اللہ جھگڑتے ہو جلال کرتے ہو اور ہم سے گھڑتے ہو کہ تم اللہ سے زیادہ حق دار ہو اللہ تعالیٰ کے زیادہ حق دار ہو ہم سے ہمارا حق اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے یا ہم بہت کم حق رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے سب کا رب وہی ہے تو بھلا تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حب کیسے ہو جائے تم زیادہ حبتار کیسے بن ستے ہو اللہ تعالیٰ کو سب کا رب ہے ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیتِ قریمہ کی تفسیر میں نکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اس میں بتانا چاہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ خانوادہ لمبا ہے ہمارا دین تمہارے دین صدق قرآنہ ہے ہم نے مت پرفتی نہیں کی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پرگزیدہ بندے ہیں یہ ساری باتیں ہوں کہہ رہے ہیں آپ ان سے یہ کہیے کہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ کوئی بہت زیادہ فضیلت کی چیز نہیں ہے بلکہ فضیلت یہ ہے مقام یہ ہے اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلا جائے اللہ تعالیٰ جب حکم دے جو حکم دے جس طور میں حکم دے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا شروع کیا اور بہت سارے انبیاء آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کا دین سیم رکھا اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا جنہوں انسانوں کی طرف سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پچھلے سارے لوگوں کو جو اہل کتاب تھے انہوں نے سب کو حکم دیا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہے تمہیں قرآن کریم پر ایمان رکھنا ہے اس کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے اللہ تبارہ پتہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس کا حکم ہماری کتاب قرآن کریم ہی میں نہیں ہے بلکہ تمہاری کتاب نے دی ہے تم جس کتاب کا دعویٰ کرتے ہو دورات اور اس میں بھی ہے تم جس انجیل کا دعویٰ کرتے ہو اس میں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے تم جن بنی اسرائیل کے نبیوں کی بات کر رہے ہو حضرت نوسیٰ اور عیسیٰ علیہ وسلم کا انہوں نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ مستقبل میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا محمد ہوگا تمہیں اپنی ایمان رہنا ہے تمہیں قلمہ پڑھنا ہے تمہیں گواہی دینی ہے اس کی رسالت کی جو کتاب اس کی ذریعے سے اللہ تبارہ کو تالہ دنیا میں بھیجے گا مہچائے گا عام کرے گا ساری دنیا والوں کے لئے اور بنی اسرائیل کے لگیوں کے ہمیں یہ تعلیم تھی اور ان کتابوں کے اندر بھی یہ تعلیم تھی تو اصل میں یہ ہے ایمان یہ اصل ایمان ہے اور یہ لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ کے حق دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں پچھلے نبیوں پر بھی ایمان لائے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آخری نبی پر بھی ایمان لاؤ تو آخری نبی پر بھی ایمان لائے آخری کتاب پر حکم دیا اس پر ایمان لائے تو اصل یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے پرانے پر ہم ایمان لگتے ہیں ہمارا دین پرانا ہے ہمارا عقیدہ پرانا ہے یہ کوئی وزیلت کی بات نہیں ہے تم نے پرانے کو پکڑا ہوا ہے اور اس نے بھی تحریف کر رکھا ہے اور تمہاری اسی کتاب کے اندر اس نبی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جس کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے تو اسے تسلیم نہیں کرتے ہو تو یہ خوبی کی بات نہیں ہے یہ نفس کی بات ہے عیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے تمہاری دوری کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے تم سے نفرت کرنے کی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایمان نہیں لاتے ہو تو فضیلت یہ نہیں ہے کہ تم پرانے ہو تمہارا دین پرانا ہے تمہارے انبیاء کا سلسلہ لگتا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم پر ہمیشہ عمل کیا جائے جب جب جیسے جیسے حکم ہو اس پر عمل کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ساتھ ہی ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ آپ یہ بھی کہیے ہمارے لئے ہمارا عمل ہے تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے ہم نے جو کچھ ایمان و عمل صالح کیا ہے اس کا سلح ہمیں ملے گا تم نے جو بے ایمانی اور بنعملی کی ہے نافرمانی کی ہے اس کا بدلہ اس کی جزا اس کا خمیازہ اور انجام تمہیں گبتنا ہے ہمارا ہمارے ساتھ ہے تمہارا تمہارے ساتھ ہے اخیر میں اللہ نے فرمایا یہ جملہ وَلَا أَعْمَالُهُ مُخْلِصُونَ یہ خاص بات یاد رکھو کہ تم کہتے ہو یہ ساری فضیلتیں اپنی بیان کرتے ہو کہ ہم نے مدپرستی نہیں کی ہے ہمارا دین قرآنہ ہے ہم اللہ کو پیارے ہیں یاد رکھو یہ سب کچھ تمہارے پاس ہو سکتا ہے لیکن تم مخلص نہیں ہو ہم مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجی راڑ دھیراتے ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں شرک موجود نہیں ہے جبکہ تمہارے ہاں شرک موجود ہے تم نے سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجہ کر ڈالی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا شرک والے کام تم نے کر رکھے ہیں تم شرک کرتے ہو تم نے شرک کیا ہے تم مشرکانہ قائد رکھتے ہو تم مشرک ہو تمہارا کام شرک کیا ہے تمہارے پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے جبکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے گرلے ہم آخری نبی کے ماننے والے ہیں آخری کتاب ہدایت کے ماننے والے ہیں جس کے ماننے کا جس پر ایمان رکھنے کا ساری انسانیت کو حکم دیا گیا ہے الحمدللہ ہم اس پر مانتے اس پر عمل کرتے ہیں اس پر ایمان کرتے ہیں اور ہم اللہ ہمارا کو تعالیٰ کی خالص بندنگی کرتے ہیں تمہارے یہاں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں پائی جاتی تم شرک کرنے والے لوگوں تو یہ ہے ایک کا جواب جو وہ شبہ پیش کرتے تھے جو اپنے زام میں تھے اور قبر اور تعالیم کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ بہت اوچے ہیں ہمارا بہت اوچا ہے تمہارا اللہ سے کتنا تعلق ہے تم ایسے ہو تم بہت بات کے ہو اس طرح کے تانے آج کل بھی دیے جاتے ہیں اس طرح کے تانے آج کل بھی مختلف انداز میں ہیں پرستوں کو دیے جاتے ہیں قدیم جدید پرانا نیا اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں میرے بھائیوں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکم الہی کیا ہے حکم رسول کیا ہے فرمان رب چاہے فرمان رسول کیا ہے اسے پکڑ لیا جائے اسے قرز جاں بنا لیا جائے اسے گرے لگا لیا جائے اسی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے عملی طور پر اس وقت عمل کیا ہے یہ اصل مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو تالا اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اور یہ بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سب سے بڑا بظہر ہے کہ ہم اللہ تیرے بندے ہیں تیرے حکم کے مطابق چلتے ہیں جب جہاں جیسے تو حکم دے دیں ہم اس کے اوپر آمادہ میں تیار ہیں تو یہ ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں یہ بات آئی ہوئی لیں قبطل قیامت کے دن اِذَا جَمَعَ وَاہُ الْاَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ نَعْدَ مُنَعْدٍ مِنَ السَّمَا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اولین سے لے کر کے آخرین تک یعنی سارے لوگوں کو ساری انسانیت کو سارے لوگوں کو جب قیامت کے دن حجر کے میدان میں کٹھا فرمائے کہ سب کو جمع کرے گا تو اس وقت ایک منابی ایران کرے گا ایک ندہ دینے والا آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچائے گا کہ اللہ حبارت و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی دنیا میں کوئی ایسا عمل کیا ہے جس عمل میں کسی اور کو شریک کیا ہے جس نے کوئی دنیا میں عمل کیا ہے اور اس عمل کو اس عمل میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے یعنی کسی کے لیے وہ کام کیا ہے عبادت کسی اور کی کی ہے یا کوئی نیکی کسی اور کو راضی کرنے کی کی ہے فَلْيَقْلُبْ جَزَاهُ مِنْهُ تو اس کا بدلہ وہ اسی سے لے لے اس کا ثواب وہ اسی سے لے جس کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا ہے جس کی بندگی جس کی عبادت اس نے کی ہے اسی معبود سے اپنے معبود باطل سے ہی وہ اپنا بدلہ اپنا ثواب حاصل کر لے کیونکہ اللہ حبارت و تعالیٰ کے ہاں ایسے شرک کرنے والوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے اللہ فرحائی کہا مجزا میرے پاس ایسے مشرکوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے وہ وہی سے بدلہ لے لیں جس کے عبادت کی ہے اور جس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا ہے انہی سے وہ بدلہ لیں انہی سے عجر و سواب کا مطالبہ کریں میرے پاس ایسے لوگوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکوں کے شرک سے سب سے زیادہ بھیلے ہیں انا عمنا شرکا یعنی شرک من عامل عمل اشرک فیہی میں یا غیری ترکتوہ و شرک شرکہ یعنی کوئی بھی کسی کے ساتھ شراکت کرے اور اس کے ساتھ بے نیازی کا اظہار کرے تو میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرکوں کے شرک سے مجھے کوئی شرک نہیں چاہیے مجھے کسی کی ساشتہ جداری نہیں چاہیے مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے کہ کوئی میری بھیلے کرے گا بلکہ میں ان سے بے نیاز ہوں ان سے دور ہوں ان سے پاک ہوں مجھے کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کوئی عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرائے تو میں اس شریک ٹھیرانے والے کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ وہ شرک کیا ہوا ملاوٹ والا عمل بھی میرے نزدیک مقبول نہیں ہے اور شرک کرنے والا بندہ بھی میرے نزدیک مقبول نہیں ہے میں دونوں کو چھوڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے ان اہل کتاب کے دھوکہ خائبیر لوگوں کو فرید فوردہ یہودیوں کو عیسائیوں کو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ کہلوایا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے یہ تمہارا عامل ہے ہمارے لئے ہمارا عامل ہے میرے بھائیو اور کیا کہا جو ہمارا رب ہے وہی تمہارا رب ہے تم اس طرح کی باتیں نہ کرو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم مشرق ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مخلص ہیں یہ اصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس دنیا کے اندر سب کے سب لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اسی کے لئے سب کو پیدا کیا گیا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شرف توحید کا یہ امتیاز جو توحید کا ہے اسے سمجھنے کی توفیق بتا فرمائیں اسے پلے باتنے کی توفیق بتا فرمائیں اسے سمجھنے کی توفیق بتا فرمائیں اس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اس پر شبخون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے برگشتہ کرنے کی امت میں کوشش کی جا رہی ہے مختلف ناروں سے مختلف عوانوں سے مختلف اسٹیجوں سے مختلف بینروں کے پر میرے بھائیوں اس توحید کا سرمایہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سنت کے سرمایے کو میرے بھائیوں سب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کام دنیا میں چل رہا ہے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے اور شیطان کے کارنبوں کی طرف سے اس لئے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سب سے بڑا جو سرمایہ ہے توہید کا سرمایہ خالص ایمان کا سرمایہ خالص اللہ تعالیٰ کی ارادت و بندگی کا سرمایہ وہ بھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلط و شریعت کے مطابق آپ کی طریقے کے مطابق یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اسے پڑھنا اس کا علم حاصل کرنا اسے اس کی دعوت دینا اس کی مطابق عمل کرنا اور یہ فضاء ہمیشہ بنائے رکھنا اس کے لئے وقت کی قربانی دینا اس کے لئے مال کی قربانی دینا اس کے لئے میرے بھائیوں جان کی قربانی دینا اس کے لئے ہر طرح سے آمادہ رہنا یہ ہماری دنگاری ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حبارت و تعالی ہمیں یہ نکتہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ حضرت و جل ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عرب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم و بارکا نعبیر محمد و علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ